ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرپشن انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی شہباز شریف کا وزیراعظم سے استفعے کا مطالبہ ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس میں پاکستان سولہ درجے نیچے چلا گیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی اداری کی ریپورٹ فرد جرم ہے کرپت حکمران استفادیں پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بچا دی چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ بارہ اشاریہ آٹھ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی کورونا وارث سے مزید صدرہ فراد جام بہا کھو گئے کراچی میں کورونا وارث کے بڑھتے سائے عوام نے ممکنہ لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی ماہرین سہت کا شہریوں کو احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کا مشورہ سیر پر آئی سکول کے بچوں کی کشتی اُلٹ گئی ایک ٹیچر جام بہاگ چار بچوں کی حالت تشویشناک کشتی میں چار ٹیچر سمیت پینتیس بچے سوار تھے حکومتی ناکامی کے سبب مری میں سیہ حلاق ہوئے سانیہ مری کی ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد پندرہ افسران موت تل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شدید برپاری کے الڑ کے باوجود اگدامات نہیں کیے گئے موسیقی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کی ریپورٹ فرد جرم ہے کرپٹ حکمران استفادیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کی ریپورٹ فرد جرم ہے کرپٹ حکمران استفادیں شہباز شریف کا بیان میں کہنا تھا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنائشنل نے مسلسل دوسری بار گواہی دی ہے کہ عمران نیازی حکومت کرپٹ اور چور ہے عالمی ادارے کی ریپورٹ فرد جرم ہے کرپٹ حکمران استفادیں ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی کی وزارت عظمہ میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر آزم چور ہے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کی سولہ درجہ تنزلی افسوسناک ہے عالمی سطح پر ملک کی بدنامی کا دکھ ہے آٹا چینی بجڈی دواؤں یوریا اور الین جی سمیت ہر شعبے میں کرپشن ہوگی تو پاکستان کرپشن انڈیکس میں ایک سو چوبیس سے ایک سو چالیس پر کیوں نہیں جائے گا کرپشن کرپشن کا شور مچانے والوں کی روز چوریاں پکڑی جا رہی ہیں دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگانے والوں کو عالمی ادارے چور اور کرپٹ ارار دے رہے ہیں اے آئی یو کا پاکستان کے اسکور کو چالیس فیصد پانچ فیصد اسکور کو کم آورڈ ایکنومک فورم کا کرنا پی ٹی آئی کی کرپشن پر فرد جرم ہے پاکستان میں کرونا وارث سے سترہ افراد جام بہا کھو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد انتیس ہزار ایک سو پائیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ اکاسی ہزار ایک سو بابن ہو گئی مزید چاندہ ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرحہ بارہ شارعہ آٹھ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وارث سے سترہ افراد جابہا کھو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد انتیس ہزار ایک سو بائیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ اکیاسی ہزار ایک سو بابن ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ ہزار تین سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چہسٹھ ہزار ایک سو چونسٹھ سن میں پانچ لاکھ انتیس ہزار دو سو اٹھارہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچیاسی ہزار چھ سو تیراسی بلوچستان میں تیس ہزار نو سو پچھتر گلگت بلوچستان میں دس ہزار پانچ سو دس اسلام آباد میں ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو اٹھائیس جبکہ آزاد کشمیر میں پیتس ہزار چار سو چوہتر کیسز ریپورٹ ہوئے مرک بھر میں اب تک دو کروڑ چھالیس لاکھ انتالیس ہزار نو سو بیالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انانچاس ہزار پانچ سو پچھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ انتر ہزار چھے سو چوتیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو مریضوں کی حالت تشویش رکھے کراچی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ ماہرین سیحت نے شہریوں کو ہیتیاتی تدبیر پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے مزید تفصیلات چانگتے ہیں اس ریپورٹ میں ایک بار پھر پاکستان بھر میں کرونا وائرس کا راچ کراچی کے کئی علاقوں میں لگا دیا گیا اس مارچ لوگ ڈاؤن حکومت کا کرونا کے تحت بڑھتے کیسز کے پیش نظر معاملات زندگی محدود کرنے کی منصوبہ بندی لیکن ایک عام آدمی کیسے لوگ ڈاؤن سے کتنا متاثر کن ہو سکتا ہے ایک رکشہ ڈرائیور کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمیں گھر بٹا دے گی اور ہم کمانے نہیں نکلیں گے تو اپنے گھروں کا خرچہ کیسے پورا کریں گے پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6357 کیسز ریپورٹ کیے گئے جن میں سے مصبت کیسز کی شرعہ 12.8 ایک پیسد ہے جبکہ صرف کراچی شہر میں کیسز کی شرعہ 40.6 فیصد تک پہنچ چکی ہے عوان کا کرونا ایس او پیس پر عمل نہ کرنا اور ماس نہ لگانا کراچی میں کیسز کی بڑھتی ہوئی شرعہ کا موبولتہ ثبوت ہے اس حوالے سے ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ عوان کو حکومت کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے اور ویکسینیشن کے بعد بھی ایس او پیس پر عمل کرنا چاہیے ایک طرف تو عوان کرونا کو جہاں ماننے کو تیار نہیں تھی وہیں اب عوان کرونا وائرس سے خواف صدا دکھائی دیتی ہے کیونکہ کرونا وائرس سے امواد کی شرح میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے عوان کا کہنا ہے کہ چھے بجے کے بعد ان کے کاروبار کے چلنے کا وقت شروع ہوتا ہے جبکہ حکومت اس ٹائم تک کاروبار بند کرنے کا حکم دیتی ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی پیروز کاری غربت اور معاملات زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے ڈاکٹر علی جو کہ ایک میڈیکل سینٹر چلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح پہلے لوگ ماسک اور سینٹائزر کی خریداری کرتے تھے اب اس میں کمی کا رچھان ہے پہلے بہت زیادہ مانگ تھی اس کی لیکن اب نہیں ہے پہلے سترہ سترہ سو روپے کا ڈبا بکرہ تھا لیکن ابھی تین روپے کا ایک ماسک مل رہے ہیں پانچ پسند بھی لوگ سینٹائزر استعمال نہیں کر رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ کرونا سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے لہٰذا ہمارے کاروبار بن نہ کیے جائیں اور حکومت کی طرف سے ہمیں سہولت دی جائے انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت سے خانپور ڈیم میں ایک اور حادثہ پیش آیا جہاں سیر پر آئی اسکول کے بچوں کی کشتی اُلٹ گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں خانپور ڈیم میں سیر پر آئی اسکول کے بچوں کی کشتی اُلٹ گئی حادثے کے نتیجے میں ایک ٹیچر جابہک ہو گئی جبکہ چار بچوں کی حالت تشویشناک ہے تفصیلات کے مطابق انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت سے خانپور ڈیم میں ایک اور حادثہ پیش آیا جہاں سیر پر آئی اسکول کے بچوں کی کشتی اُلٹ گئی کشتی میں چار ٹیچر سمیت پینتیس بچے سوار تھے ریسکیو ذرائے کا کہنا ہے کہ تمام بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تاہم ایک ٹیچر کی لاش نکال لی گئی ریسکیو ذرائے نے بتایا تمام بچوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں بچوں میں چار کی حالت تشویشناک ہے نجی اسکول کے بچے پیکنک ٹرپ پر آئے تھے تاہم کنجائش سے زیادہ افراد بٹھانے پر انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہ لیا سانہ مری کی تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران وفاقی حکومت کے وزارت دفاع داخلہ اور مواصلات کے ماہ تحت محکموں کی مری واقعے سے پہلے دوران اور بعد کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں اور منصوبہ بندی میں بھی متعدد خامیاں پائی گئیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مری میں شدید برباری کے بعد پیش آنے والے واقعات کی تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھورٹی نے اپنی ذمہ داری نبانے میں کوہتہی برتی اور چھے سے نو جنوری کے دمیان شدید برباری کے الرٹ کی روشنی میں نتائج سے نمٹنے کے لیے کوئی رابطہ میٹنگ یا ہنگامی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب این ڈی ایم اے نے شدید موسم سے مطالق ایڈوائزری پنجاب میں ڈائریکٹر جرنل پی ڈی ایم اے کو بھیجی تو اس وقت ڈی جی کا عوضہ خالی تھا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم اے کے واتس ایپ گروپ پر بھیجی گئی ایڈوائزریز اتنی تاخیر سے پڑھی گئیں کہ منصوبہ بندی اور تیاری کے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا یاد رہے کہ سات اور آٹھ جنوری کی رات کو مری میں برفانی توفان اور رش کی وجہ سے بائیس افراد کی اپنے گاڑیوں میں ہی موت ہو گئی تھی جس میں ایک ہی خاندان کے آج افراد بھی شامل تھے اس واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم کی سربراہی میں سانحہ مری کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے کہ تحقیقات کے دوران وفاقی حکومت کے وزارت دفاع داخلہ اور مواصلات کے ماتحت محکموں کی مری واقعے سے پہلے دوران اور بات کے حالہ سینمٹنے کے لیے تیاریوں اور منصوبہ بندی میں بھی متعدد خامیہ پائی گئی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک فارو کی نردیز الفکار سو بر شکیل تیک ٹی وی پاکستان